نمشکار میں ہوں پبندی آگی آخر کار کیجری وال کسان آندولن کے سہارے اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے اتر پردیش میں پرویز کر چکے ہیں جی ہاں ہم جس کسان آندولن کو سرو سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کسان آندولن فرجی آندولن ہے کسانوں کے نام پر اصلی کھیل کھیلنا چاہتی ہیں راجنیتک پارٹیاں اور راجنیتک پارٹیوں کا کھیل دیکھئے کہ کیندر سرکار نیتی آئیوک کی مٹنگ کرتی ہے تو اس میں کوئی بھی کرشیبل کا ورود نہیں کرتا سبھی سرکاریں اس کا مطلب سہمت ہیں دوسری طرف کیجری وال اتر پردیش کے کسانوں کو بلا کر مٹنگ کرتا ہے ان کو پانی دیتا ہے ان کو بجلی کے کنیکشن کی بات کرتا ہے آخر کار 28 تاریخ کو گھوشنا کر دی کہ میرٹ میں ایک مہا پنچائت ہوگی اور اسی مہا پنچائت کی تیاری کے لیے آپ کو بتاؤں کہ خواب پنچائت کے نیتاؤں کو باقاعدہ بھوجن پر انوائٹ کیا گیا اور وہاں باتچیت کی گئی اور باتچیت کس لیے ہوئی کہ عام آدمی پارٹی کو اتر پردیش میں کیسے استحاپت کیا جائے یہ پوری پلاننگ پورا خاکہ یہ کسان آمدولن کے پیچھے چل رہا ہے جو کسان نیتا ابھی تک یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسانوں کی مانگ کو لے کر دلی کے بورڈر پر بیٹھے ہیں اب جبکہ ان کا خلاصہ ہو گیا ہے کہ کسان ان کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ دو آندولنوں میں پوری طرح کسان نیتا ایکس پوج ہو گئے چھبیس جنوری کی گھٹنا کو اگر چھوڑیں چھبیس جنوری میں جو اتپات ہوا اس اتپات کے بعد بھی جو کسان نیتاؤں کو دیکھیں تو ان کے کیسے بیان تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا اس جنگے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ تو بی جے پی والوں نے کرایا اس کے بعد جو بھیڑ کم ہوئی اور کسانوں کا مہ بھنگ ان نیتاؤں سے ہوا ان کا خلاصہ ہوا اس کے بعد سارے جتنے ٹینٹ ہیں وہ لگ وگ کھالی ہیں اور اس لیے اب یہ کیوں ٹکے ہوئے ہیں یہ لوگوں کے منوے ایک سوال ہے کہ جب کسان ان کے پیچھے نہیں ہیں انہوں نے چکا جام کی گھوشنا کی وہ فلوپ ہو گیا انہوں نے ریل روکو کی بات کی وہ پوری طرح فلوپ ہو گیا آخر کار جب کسان ان کے پیچھے نہیں ہیں تو یہ کسان نیتا کس بات کے ہیں جو کسان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں کرسی بل سے ہم سنتوشت ہیں ہم تم سے نہیں چاہتے بیچ میں پڑو تو یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں آخر کار راکیش ٹکیٹ جیسا نیتا وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ دو ہزار چوبیس تک آندولن چلے گا وہ کہتا ہے جی اب میں نے گرمیوں کا انتظام بھی کرنا شروع کر دیا ہے کولر منگوا دیئے اے سی منگوا دیئے اور دلی سرکار سے بات کر رہے ہیں کہ بجلی کا کنیکشن مل جائے تو کیجری وال جو ایک طرف پاکستان سے آئے ہوئے دلت ہندووں کو جو مجنو کا ٹیلا اور یمنا کے پل کے نیچے جو سنگنیچر بریج ہے وہاں لگ بگ ایک سال سے ادھک ہو گیا وہ لوگ وہاں پڑے ہوئے ہیں جگیوں میں اور انہوں نے کیجری وال سے کنیکشن مانگا پانی مانگا تو نہیں دیا اس نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے ان کے پاس ناغرکتہ نہیں ہے ان کے پاس ویلیڈ پیپر نہیں ہے دوسری طرف سڑکوں کو گھیر کے بیٹھے ہوئے یہ کسان نیتا کے نام پر جو اراجکتہ فیلانے والے لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے کیجری وال پانی اور بجلی کی ویبستہ کر رہا ہے اکھرکار کیوں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اب آگے آنے والے سال میں اتھر پردیس میں چناؤ ہے اور اس چناؤ میں عام آدمی پارٹی اپنے آپ کو اسٹھاپٹ کرنا چاہتی ہے یوں تو ابھی تک جتنی بار کہ جری وال نے اتھر پردیس سے اپنے پرتیاشی اتارے ہیں اور وہ خود بھی بنا رہے سے چناؤ لڑے تو جمانت جب تو گئی لیکن اب وہ سوچتا ہے کہ اتھر پردیس میں کسی طرح اپنے آپ کو اپنی پارٹی کو وہاں کھڑا کریں کیونکہ اسی اسے آدھار بنا کر یہ چاہتا ہے کہ یہ راشتیہ پارٹی کی جو چھانپ ہے یہ بن سکے اور اس کو مانتہ جو ملی ہوئی ہے وہ ملی رہ سکے تو اس کے لیے قوایت شروع کر رہے ہیں تو اب آپ سمجھئے کہ کسان نیتاؤں کو کندے پر بندوق رکھ کے کسان نیتاؤں کے یہ کیجری وال اپنی راجنیتی کرنا چاہتا ہے وہیں کانگریس بھی اس کسان آندولن کے سہاری پورے دیش میں اپنی راجنیتی چمکانے میں لگی ہوئی ہے آپ دیکھو کہ اب یہ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ کانگریس اور عام آدمی پارٹی تو اب شروع کرنے والی ہے تو کانگریس نے کیا کر رکھا ہے کسان مہا پنچائد اور اس کسان مہا پنچائد میں ہو کیا رہا ہے پوری طرح کانگریسی آ رہے ہیں کانگریسی لوگ ہی بھیڑ جھٹا رہے ہیں یہاں تک کی بھیڑ جھٹانے کے لیے کانگریس تو مججدوں سے باقاعدہ فتوے جاری کر آ رہی ہے وہیں کیجری وال بھی مندر تڑوا کر چاندی چوک میں یہ میسیس دینا چاہ رہا ہے کہ میں بھی ہندووں کے ساتھ نہیں ہوں اور دوسری طرف آپ دیکھئے کہ یہ جو نیتا ہیں جو لنچ پر بلائے گئے تھے میٹنگ میں اس میں خاپ پنچائد کے جازتر وہ نیتا ہیں جو پسچمی اتر پردیس میں جاڑ نیتاؤں کے نام سے جانے جاتے ہیں اب آپ دیکھئے اس میں جو ہے دس جلوں سے لگ بھگ جو ہے کسان بلائے تھے اس میں خاپ جو ہیں علاوت خاپ جاڑ مہا سبا سہراوت خاپ کاکران خاپ گلیا خاپ یہ جو خاپوں کے نیتا بلائے گئے لنچ پر یہ کون ہے یہ وہی خاپ ہیں جو جاڑوں کے بیچ میں کام کرتی ہے تو آخر کار ایک سوال اٹھتا ہے کہ اب جو یہ گاجی پر بورڈر پر یہ جو اندولن چل رہا ہے یا جو سنگو بورڈر اور ٹیکری بورڈر پر اندولن چل رہا ہے یہ کیولک جاڑ اندولن بن کے رہ گیا ہے کیا جی ہاں یہ حقیقت ہے کہ اب یہ لگ رہا ہے کہ جاڑ نیتاؤں کو اپنی کچھ بھومکا جمانے کے لیے وہ پارٹیوں میں اپنی جگہ تلاس رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جاڑوں کے آدھار پر آرکشن مانگنا اور پھر اس کے بعد پر اپنی منشٹری مانگنا یہ کہیں نہ کہیں وہ اپنی سیٹنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اس لیے کانگریس میں اور عام آدمی پارٹی میں وہ اپنی جگہ تلاس رہے ہیں جو کسان نیتاؤں کے نام پر سڑکوں کو گھیر کر دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نیتاؤں کا اپنا سوارت ہے کہ وہ ان پارٹیوں میں کچھ سیٹنگ کرنے میں لگے ہوئے ہیں راج نیتی کی اور راج نیتک پارٹی جو ہیں ان کا سوارتھ اپنا ہے وہ اتر پردیس ہریانہ اور پنجاب میں آنے والے چناؤں میں اپنی جمین بنانے میں لگے ہوئے ہیں کل ملا کر اس معاملے میں جو ٹول کی طرح یوز کیا جا رہا ہے وہ ہے کسان کسان ہیں ان کو لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو گیان نہیں ہے ان کو آپ جھوٹ بول کر برگلا دو بہکا دو تو آپ دیکھئے ایک طرف کانگریس کا جو راحل گاندی ہے پریانکہ ہے بار بار ایک جھوٹ بول رہے ہیں اور ہر منچ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ایم ایس پی ختم ہو جائے گی نئے بھی لائیں گے تو کسانوں کی جمین چلی جائے گی اور یہ تو ڈیت وارنٹ ہے سیم لائن کیجری وال بولتا ہے کیجری وال نے کسان نیتاؤں کو جو لنچ پر بلایا تھا اس مٹنگ میں بقائدہ اس شبد کا استعمال کیا کہ یہ تو ڈیت وارنٹ ہے کسانوں کے لئے تو کیا لگ رہا ہے کہ دونوں کی اسکرپٹ ایک ہی آدمی نے لکھی ہے کہ پریانکہ گاندی جو بول رہی ہے راحل گاندی جو بول رہا ہے اور جو یہ کیجری وال کی بھاشا ہے جو سنجے سنگھ بولتا ہے کیجری وال پارٹی کا عام آدمی پارٹی کا ان سب کی اسکرپٹ یہ کسی ایک ہی آدمی کے دوارہ لکھی گئی ہے اس کی اگر جانچ کریں گے تو میں کہتا ہوں کہ اس کوئسچن کا آنسر ملے گا جیسے ٹولکٹ سے کھلاسہ ہوا کہ ٹویٹس تیار کیے گئے اور لوگوں کو کیول وہ بھیجے گئے کہ ان ٹویٹ کو آپ آگے ٹویٹ کر دیجئے میٹیریل لکھ کے دیا گیا کنٹینڈ لکھ کے دیا گیا ایسے ہی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کسان آندولن کے نام پر ٹولکٹ جیسی جو جیسے ابھی دلی پولیس نے کھلاسہ کیا ہے کہ دو ٹولکٹ بنائی گئی میں کہہ رہا ہوں کہ دو نہیں پتہ نہیں کتنی ٹولکٹ بنائی گئی اور اس میں کتنے ایسے لیککوں کو بھی جوڑا گیا جنہوں نے اسکرپٹ لکھی ہوگی نیتاؤں کے لیے بھاشن تیار کرے ہوں گے جس میں کیجریوال اور کانگریسیوں کے بھاشن بھی تیار کیے ہوں گے ایسا مجھے ڈاؤٹ لگتا ہے کیونکہ ایک ہی بھاشا ایک ہی شبد کیسے دو الگ الگ پارٹی کے نیتا استعمال کر سکتے ہیں اس پہ شک پیدا ہوتا ہے لیکن اتنا تیہ ہو گیا کہ یہ جو کھیجریوال نے میٹنگ کری ہے جس میں اتر پردیس کے پسچ میں اتر پردیس سے جاڑ نیتا بلائے ہیں اور کوئی شامل نہیں ہوا بیس دلوں کے جاڑ نیتاؤں کو بلائے گیا اسی طرح سنجے سنگھ کو یہ جمعہ داری دی گئی ہے کہ وہ اتر پردیس میں جگہ جگہ جا کر یہ کسان مہا پنچائت کے نام پر سبھا کرے تو اس کو ایک پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ جاڑ برادری سے ہے تو ایک طرح سے میں کہوں تو کسانوں کے نام پر کسان آندولن کے نام پر جاڑ راجنیتی کی جاری ہے اب اس میں یہ بات بلکل کلیر ہو گئی کہ ہریانہ پنجاب اور اتر پردیس یہاں وہ جو جاڑ لینڈ کی بات اندر اندر خالستانی لوگ کرتے تھے اور خالستانی کرتے نہیں ابھی بھی کرتے ہی ہیں وہ کہتے ہیں جی جو پنجاب ہے وہ پنجاب جو ہے ہمیں دے ہو کیونکہ ہم نے محنت کری ہے ہم نے تو دیش کی آجادی کے پہلے اس دیش کے لیے بہت کچھ کام کیا ہے جس طرح سے دیش کی آجادی کے پہلے سن سہتالیس کے پہلے جنہ نے اپنا محنتانہ مانگا تھا کہ مسلمانوں نے اس دیش کے لیے لڑائی کری ہے اور ہمیں جو ہے الگ سے ایک اسطحان دو اس کا نام انہوں نے پاکستان رکھا اور الگ دیش لے لیا اس بھارت ماتا کے ٹکڑے کرے ٹھیک اسی ٹرینڈ پہ یہ کچھ جاٹ نیتا اب کھڑے ہو رہے ہیں اور یہ چاہے کوئی پگڑی سکھ دھاری ہے چاہے یہ پگڑی دھاری ہیں لیکن ان کے سب کے منصوبے ایک ہی ہیں اور سب ایک ہی شر میں بات کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے جو اسکرپٹ لکھنے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ ہیں جو خالستانی مومنٹ کو اس دیش میں دوبارہ سے چلانے والے ہیں یہ اس بات کا کھلاسہ اس چھبیس تاریخ کی گھٹنا کے بعد جو جانچ کر رہی ہے ڈلی پولیس اس کی جانچ میں کھلاسہ ہوا ہے اور اس لیے اب یہ لگتا ہے کہ کیجری وال کیجری وال کی پارٹی سے جڑی ہوئی جو کچھ کارے کرتا ہوں کا کھلاسہ اس ٹولکٹ میں ہوا ہے جس میں ممبئی کی جیکب جو ہے وہ ممبئی کی جو وکیل ہے اس کا بھی کھلاسہ ہوا ہے کہ جیکب بھی ٹولکٹ کے نرمان کرنے میں تھی اور جو کیجری وال کی کافی نکٹ ہے تو اب یہ کھل گیا ہے اور جب یہ کھل گیا تو اب یہ کھل کے سامنے آگئے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ کھل کے سامنے آ جاؤ اب اگر پولیس کوئی کاروائی کرے گی تو آپ کہہ دینا جی ہم تو کسانوں کے ساتھ کھڑے تھے ہم جو ہے جی اتر پردیس میں مہا پنچائت کر رہے تھے ہم تو جی کسانوں کے حق کی آواز اٹھا رہے تھے اس لیے پولیس نے ہمارے اوپر کاروائی کری مطلب راجنیتک پارٹیوں کے پاس ایک بہانہ ہے بچنے کے لیے یہ ایک استعمال کرتے ہیں شبدوں کا لالو پرسات جیل میں بند ہے وہ چارہ گھوٹالے کی وجہ سے بند ہے لیکن جب کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنے یہاں جیل میں بند ہو جی کیا بولوگے تو وہ یہی کہہ گا بی جے پی والوں نے مجھے بدلے کی کاروائی میں بند کیا ہے کوئی اپنے گناہ کو قبول نہیں کرتا کیونکہ یہ آدمی کی فطرت ہے اور اسی طرح راجنیتک پارٹیوں کے پاس ایک شبد ہے بڑا اچھا اور وہ یہ کہہ دیں گے جی جو بھی پارٹی ستہ میں ہو یہ ہمارے پرٹی بدلے کی کاروائی سے کام کر رہے ہیں اور اس لیے یہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کو بتائیں کہ ٹول کٹ کا جو کھلا سا دلی پولیس نے کیا ہے یہ واسطہ میں بہت ہی دیش کے لیے دکھت ہے اور دیش کے لیے بہت ہی خطرناک ہے کہ دیش کے بہار بیٹھے ہوئے دیش کے دشمن وہ کوئی رنڈ نیتی بناتے ہیں دیش کو بدنام کرنے کی دیش میں دنگا کرانے کی دیش میں آپس میں لڑانے کی اور اس کے اوپر ان کی اسکرپٹ کے اوپر کچھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے چاہے وہ پیسے کے لالچ میں چاہے وہ پارٹی میں پد پانے کے لالچ میں اور چاہے وہ اپنی سرکاروں کو ستھاپت کرنے کے لالچ میں لالچ کچھ بھی ہو لیکن یہ دیش دروہی لوگ ہیں جو دیش ویرودی گتی ویڈیو میں لالچ میں لپت ہیں اب ان کا کھلاسہ ہوا ہے تو دیش واسیوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی نہ کھڑے ہو اور ان کو سمجھیں کہ یہ لوگ ان کا کوئی دھرم نہیں ہے ان کا کوئی ایمان نہیں ہے ان کا کیول ایک ہی ایک ہے اپنا سوارت صدھ کرنا عام جنتہ کو مورخ بنا کر ستھاپرابت کرنا تو کیجری وال بھی اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کانگریس کے پچنوں پہ چل رہا ہے لیکن دیش کی جنتہ اور کم سے کم خاص طور پہ اتر پردیش کی جنتہ اس بات کو سمجھے کہ یہ کسانوں کے ہی تیشی نہیں ہیں یہ جو بجلی پھری پانی پھری اور پیمنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ کیول اپنے سوارت صادھنے کے لیے دیش کو بیچنے یا دیش کے ٹکڑے کرنے تک کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو دھیان سے سمجھو اور ان کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہ ہو اتنی بات کہہ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اگر ایسا کر پائیں تو یہ ہی ایسے لوگوں کے پرتی ایک جواب دے ہی ہوگی کہ ایسے لوگوں کو قرارہ جواب ملے جو اس دیش کو توڑنے کے منصوبے رکھتے ہیں بندے ماتروں